شرک کب شروع ہوا تھا اور دنیا کے سب سے پہلا مشرک کون ہے کیونکہ صورت البقرہ آیت نمبر دوستو تیرہ میں واضح لکھا ہے کہ پہلے پہل سب لوگ ایک ہی دین پر تھے اختلافات بعد میں آئے ان اختلافات کا بانی کون ہے دیکھیں اولین بانی تو بزرگ تو ان کا ظاہر ہے شیطان ہی ہے نا جی سب سے پہلا شرک تو اسی نے کیا ہے نا شرک صرف یہ تو نہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹیرائے جائے شرک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے صورت الجاسیہ میں آئے نا افرائیت منتخذ الہہو ہوا بلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے تو خواہش نفس کی پیروی خدا کے مقابلے پر یہ شرک ہے اب وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے قصہ آدم اور عبلیس قرآن پاک میں سات دفعہ ذکر ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکڑا ہے اس نے اللہ کے ساتھ ڈریٹلی تو کسی کو شریک نہیں ٹھرائیا لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی مرضی کو شریک ٹھرائے اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا یہاں پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم اس کو سجدہ نہ کرو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو کہنے لگا کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے میں اسے بہتر ہوں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے مردود بارگاہ کر دیا یہاں پہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی سر لوگ تو کہتے ہیں نا ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے ایک چیز ایسی ہے جو شیطان سے بھی اوپر ہے خواہش نفس کی پیروی اس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے تکبر شیطان کو گمراہ کیا ہے صحیح مسلم حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ اکرام فوراں کاؤنٹر کوئسن کر لیتے تھے یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جوتیاں اچھی ہوں کہ یہ تکبر تو نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں لباس یہ جوتیاں پہنو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو زد کی وجہ سے سچائی پتا چلے چھوڑ دو کسی کو قرآن کی توحید پتا چلی روگردانی کر لی بغاری مسلم میں نماز کا طریقہ پتا چلا زد اور ہٹدرمی کی وجہ سے نہیں کیا کہ میرے بزرگوں ہٹدرمی پہ آڑ گیا حق سے اناد کرو اور دوسری بات فرمائی کہ دوسروں کو حقیر سمجھو دوسروں کو حقیر سمجھائیں ایک تو ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان کپڑوں کی بنیاد پہ میں غرباء کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں ان سے نفرت کروں میرے ساتھ کوئی ٹچ کر جائے اور مجھے نفرت ہو جائے اس لیے دیکھیں نا آپ کی اکراللہ نے کیسے توڑی ہے کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانا ہوتا ہے کندے سے کندہ آپ کے ساتھ آ کے بعض اوقات کو مزدور بھی کھڑا ہو جائے گا وہ ایک مسلمان ہوا نا امریکن اس نے کتاب لکھی پھر سر تسلیم خام ہے امریکن تھا سر تسلیم خام ہے یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوا ہے سر تسلیم خام ہے بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی باہر اس میں وہ کہتا ہے جب میں مجھے اسلام کی یہ چیز پسند آئی جب جمعہ کی نواز کے لیے گیا کہتا ہے میں میں چٹا میرے ساتھ آ کے کالا کھڑا ہو گیا ابشی اور میرے پاؤں سے پاؤں ملا رہے تو کہتا ہے میں جب نماز میں رکوع میں گیا تو میں نے کالے اور سفید پاؤں ساتھ ملے ہوئے دیکھیں تو مجھے فرس ٹائم احساس ہوا کہ اچھا اللہ نے اس لیے نماز میں حکم رکھا ہے کہ تکبر نہ آئے ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض تو نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ نہیں اسلام کی خوبصورتی ہے یہ صحیح بخاری میں سیون ٹونٹی فائی نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام حکم دیتے تھے کہ پاؤں سے پاؤں ٹچ کر دو یلزکو کے الفاظ ہیں ٹچ کرنے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے تکبر کو دور کرتا ہے تو یہ یعنی تکبر وہ چیز ہے انا وہ چیز ہے جس نے شیطان کو شیطان بنائے ہوئے اور یہ بھی لیکن یاد رکھئے گا اچھے کپڑوں والے بھی ذرا تھوڑا سا اس میں بھی خیال رکھیں کہ ابو دعوت میں حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے زلط کا لباس پہنائے گا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں جان بوجھ کے اچھے لباس کو ترک کر کے سادگی کا لباس پہنا گند مدنی اچھے سے سوال لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میلے کپڑے پہن کے آجائے وہ تو من ہے سادگی کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے جنتی خلہ پہنائے گا سبحان اللہ اور یہ بھی حدیث ہے ابو دعوت اور مسند آمد کے اندر کہ ایک شخص نبیل اسلام کے سامنے اس کے کپڑے گندے تھے آپ فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے کپڑے ہی دھولے تھا اور ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ فرمایا تجھے کوئی کنگی نہیں ملی کہ بال ہی سمار لیتا اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ابو دعوت میں مسند آمد موجود ہے کہ جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے نا تو اللہ کی نعمتوں کا اثر اس بندے پر دکھائی دے تو اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے یعنی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا معاملہ لیکن بہت ایکسٹریم بھی انہیں اکراس کرنی چاہیے تو پیون لگا کے لباس پہننا بھی سنت ہے یہ کوئی منافع نہیں اس کے تو وہ تکبر سے بات شروع ہوئی کہ یہ دنیا میں اختلاف پیدا کیا ہے سب سے پہلے شرک پیدا کیا ہے شیطان نے اپنے نفس کی پیروی کر کے اور پھر وہی چیز آگے ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی ہے باقی یہ جو آیت آپ نے پڑھی وہ میں نے نکال لی اسی وقت ہی سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو تھرٹین آعوذ باللہ من الشیطان رجی یہ آیت الاختلاف ہے اسے کہتے ہیں اس کا نام ہے آیت الاختلاف مختلف آیات کے نام ہے آیت بر بھی ہے بلکل ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے یہ آیت الاختلاف ہے پہلے پہل ساری انسانیت ایک ہی عقیدے پہ تھی ایک ہی امت تھی پھر اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی بالحق حق کے ساتھ اور وہ حق کیا تھا پرپس فل چیز کیا تھی لیحکما بین الناس تاکہ لوگوں میں وہ فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اس کتاب کے ذریعے فی مختلفو فی اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یعنی انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو مبوس کیا ان کے ساتھ کتابیں نازل کی لیکن بعد میں کیا ہوا وہ مختلف فی ہی اس میں اختلاف نہیں کیا مگر اِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوهُ اُوْتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْعِلْمِ بعد اس کے کہ ان کے پاس العلم آ گیا تھا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَات روشن دلائل آ گئے تھے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس روشن دلائل آئے انہوں نے اس کے بعد بھی اختلاف کیا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس کی زد کی وجہ سے یہ زد اتنی بری چیز ہے کہ انسان زند میں آ جائے نا تو بعض اوقات دوسرے کی صحیح بات کو بھی غلط کہہ دیتا ہے جس کی پریٹیکل مثال آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ایک وہ سعودیہ کے مولوی کا کلیپ آیا پھر ایک پاکستان کے مولوی کا کلیپ آیا کہ یہ مولا علی کہنا تو ٹھیک ہے حدیث سے بھی ثابت ہے لیکن چونکہ یہ دوسرے فرقے کا اس لیے نہیں کہنا چاہیے اور ساتھ وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آج ہو تو لہٰذا مولا علی آپ نہ کہا کریں یہ مولا علی یہود و نصارہ کہتے ہیں کیا مولا علی کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہے کل کو آپ بریلویوں کی زد کی ورہ سے نبی الاسلام کی تعریف بیان کرنا بند کر دیں گے چونکہ بریلوی غلوب کرتے ہیں اس لیے ہم نبی کی تعریفی بیان نہیں کریں گے نعوذ باللہ جو چیز ثابت ہے وہ بیان کریں تو یہ بغیم بینہم ہے زد کی ورہ سے فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَقْتَلَفُوا فِي مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ تو اللہ تعالی نے ہدایت دی یا اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اپنے اذن کے ساتھ سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی جو کتابوں کو فالو کر لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی اللہ تعالی ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہو یہ بھی معنی ٹھیک ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے الہ سراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف تو یہ اختلاف پہلے واقعی شرک کوئی نہیں تھا آستہ آستہ شرک آیا گناہ تو آپ کو بتا ہے پہلے دن ہی شروع ہو گیا نا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا جو صورت البائدہ میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم آتا ہے ہم نے پھر بنی اسرائیل پہ یہ بات لکھ دی تھی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گوئے اس نے پوری انسانیت پر قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گوئے اس نے پوری انسانیت پر بچایا تو پہلے سارے ہی اللہ کے ماننے والے تھے مواحدین تھے پھر آستہ آستہ کرتے ان کے اندر شرک آنا شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حالانکہ ان کے پاس انبیاء کا علمی موجود تھا اس کے باوجود وہ شرک میں پڑ گئے کیونکہ کتابوں سے رو گردانی کی بابوں سے رو گردانی نہیں کی کتابوں سے کی بابوں کو تو سارے پر بٹھایا ہے تو شرک ہی ہے سورہ نوح کے اندر ہم پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلی دفعہ جو شرک شروع ہے وہ کیسے شروع ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں کس طرح شروع ہوا تھا کہ وہ پانچ بزرگ تھے جن کے نام کے اوپر انہوں نے بوت بنایا ہوئے تھے اور ان کی ہسٹری کیا تھی وقت کا پیغمبر آ رہا ہے اور وہ پیغمبر کو چھوڑ کے بابوں کے بیچھے لگے ہیں یہ سورہ نوح سورہ نوح کے اندر اللہ طرف ہم آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو پکا کرنے کے لیے اپنے فرسودہ عقائد کے اوپر وہ بقاعدہ یعنی اپنے لوگوں کو پکا کرتے ہیں کہ اب تم اپنے بوتوں کو نہیں چھوڑنا بلکہ ان ہسٹیوں کو پکڑنا ان کے نام بھی آئے ہیں وہ کہنے لگے وَقَالُوا اس سورہ نوح آیت نمبر ٹوئنٹی ٹری اور ٹوئنٹی فور وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وہ کہنے لگے مَتْ چھوڑنا اپنے آلِحَا کو وَلَا تَذَرُنَّ وَدْدًا وَلَا سُوَاعٌ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا مَتْ چھوڑنا وَدْ کو سُوَاعَا کو يَغُوس کو یعُوك کو اور نصر کو یہ پانچ ان کے بتھ تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس میں دیکھیں ایک تو آپ کا بھی ہے یہ غوث یہاں بھی استعمال ہوتا ہے ملدگار بانتے ہوں گے ان کو ایک سور نہیں یہ پانچوں نیک بندے تھے اسی کے کونٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو پانچ بتھ تھے یہ پانچ نیکوں کار بندے تھے جن کی تصویریں انہوں نے اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں لٹکائی ہوئی ہوتی تھی اور یہ کہتے تھے ان کے پرانے بزرگ کہ یہ ہم نے تصویریں اس لیے لٹکائی ہیں کہ ہم ان بزرگوں کو یاد کریں کہ یہ کتنے نیک تھے تو ان کی یاد ہمیں تازہ کرے گی پھر ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے لیکن تھیندے تھیندے تھینگے تھیندے تھیندے کیوں جی توڑے توڑی لینگوی جی سرائی کی جائی کہندہ ناں تھیندے تھیندے تھینگے پہلے تصویر ٹنگی کہ نہیں جی ہم کوئی ان کی بات تو نہیں کر رہے ہمیں صرف جذبہ پیدا ہو کہ یہ بھی تو بزرگ تھے نا تو کرتے کرتے وہ پھر ابن باس کہتے ہیں پھر آستہ آستہ وہ تصویروں سے پتھر رکھے نشانی کے طور پر پھر بط بان گے پھر ڈریکٹی ان کو پوچھنا شروع کر دیا بات خدا کی نسبت سے شروع ہی تھی تو خدا نکل گیا باہر بزرگ جیسے پی نصیدی نصیر صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نا شیخ عبدالقادر جنانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موطی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم کسی کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کا نام اس کے ساتھ لگاتے ہیں یہ ولی اللہ ہیں پھر کہتے ہیں آستہ آستہ اللہ تو اٹھ جاتا ہے ولی رہ جانتا ہے پیچھے جس دی ویدنہ انہوں نے اونچا کیتا ہوں اللہ تو سہیڑ اب دیکھیں یہ واقعی ولی کہتے ہیں تُسی ولی انہوں نہیں مندے ولی ولی رہ جانتا ہے اللہ نکل گیا وچوں اس کائنات میں بڑے سے بڑے بھی کوئی ہستی ہے اس کا احترام کس کی وجہ سے ہے اللہ کی وجہ سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے وہ ہے سب کچھ کرنے والا مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس کا پیغمبر ہوں اور میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے یعنی اہلِ بیعت ہوں صحابہ ہوں اولیاء اللہ ہوں صحابہ فرشتے ہوں ان کی محبت کس وجہ سے ہے اللہ کی وجہ سے اللہ ہی نکل گیا تو بزرگوں کو کیا کرنا ہے چاٹنے ہے خالی اور پھر بزرگوں کی تعلیمات بھی تو توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تھی تو ابنِ باس کہتے ہیں اس بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر آستہ آستہ انہی کی پرستے شروع ہو گئے اور پھر بھت بن گئے اور اتنے بڑے وہ پکے بھت بنے کہ وقت کا پیغمبر آگے بتا رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو وہ کہہ رہے ہیں اپنے بزرگوں کو مت چھوڑنا ود کو سوا کو یہوز کو یعوک کو نصر کو لگے رو اور آٹھ بھی یہی کرتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں نبیل اسلام نے فرمایا وہ کہتے ہیں نہیں 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 اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا آپ نے سیم چیز ہے اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اور بزرگوں کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کوئی دیوبندی بریلوی آئلہ دیس عواموں ناس گئی تھی انہوں نے درنا دیا تھا علماء یہود نے دیا تھا یورش علم میں گزرنے نہیں دیتے تھے پیغمبر کو آپ کہتے ہیں یہ مارا مسجد میں درس کرنے دے ان کے بڑوں نے تو پیغمبروں کو نہیں گزرنے دیا علماء یہود میں سے یہودی النسل تھے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے چلو نبیل اسلام سے ان کا اختلاف تھا کہ یہ بنو اسرائیل میں سے ہے حضرت عیسیٰ تو یہودی النسل تھے خود یہودی تھے اور ان کو یہ یورش علم میں گزرنے نہیں دیتے تھے وہاں جا کے چونکہ وہ جا کے ان کی غلطیاں الائٹ کرتے تھے پہ ہم مروں کا کام میٹھی بیٹھی سنا کے سلانا نہیں ہوتا ملکہ جگانا ہوتا ہے ہاں جگانا ہوتا ہے لوریاں دینے نہیں ہوتا